بہت ہی آسان نہائیت آسان ہے آٹومیٹک گاڑی چلانی ہے اسلام علیکم میں ہوں مظر فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل درائیور سپیشلسٹ آج میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ ٹیوٹا ریوو کا آٹو گیر کس طرح لگایا جاتا ہے تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اور آئیے شروع کرتے ہیں یہ جی ہمارا ٹیوٹا ریوو اور اس کے یہ نیچے جو ہیں یہ دیکھیں آپ کو دو اپشن ہیں نظر آ رہی ہیں یہ رائٹ پہ اے فار ایکسیلیٹر بی فار بریک تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اے فار ایکسیلیٹر بی فار بریک آپ نے جب گاڑی سٹارٹ کر لی اور بریک پہ پاؤں رکھا تو اس طرف آ جائیں یہ آگیا جی ہے ٹیوٹا ریوو کا آٹو گیر بریک پہ پاؤں رکھنے کے بعد یہ پی پہ گیر کھڑا اس کو ایک منٹ نیچے لے کے آئیں تو یہ جناب آگیا آر پہ ریورس یہاں پہ آپ گاڑی جو ہیں نا بیک کریں یہ دیکھیں ایل سی ڈی سکرین بھی اس کے آن ہو گئی ہے پیچھے بیک کیمرہ اس کا تو اس کے آگے آ جائیں تو یہ آگیا نیوٹل یہ نیوٹل گیر ہو گیا اس سے نیچے آ جائیں تو یہ آجی ڈی گیر اب آپ جناب گاڑی چلاتے جائیں جہاں دل کرے جناب یہ بہت ہی آسان ہے اس سے آگے جو ہے یہ ڈی یہ ایس پہ آ گیا تو اس کا جو ہے پلس اور منفی کا ہے اس پہ بھی میں ایک پروپر ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں اگر وہ آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں پروپر جو آٹومیٹر گاڑی چلانے کا طریقہ ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ ہم پھر بتا ہیتا ہوں پی پہ پارکنگ نیچے آئیں گے ریوارس اس سے ایک پوائنٹ اور نیچے آئیں گے تو نیوٹل اس سے نیچے آ جائیں گے تو ڈریونگ آپ چلاتے جائیں چلاتے جائیں آپ کو گیر نکالنے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ریس اور بریک بس یہی آٹو گیر میں اپشن ہوتی ہے باقی یہ تھوڑا سا جو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو نے بٹن بٹن پریس کرنا ہے تو اس کا مطلب ایکو موڈ اور اس سے نیچے آ جائیں گے تو یہ پاور موڈ ہے اگر آپ اس کو پریس کر کے گھڑی چلائیں گے تو انجن میں ایکسٹر پاور آ جاتی ہے اور اس کے میں اندر جو اپشن ہوتی ہے یہ اس میں دو اپشنیں ہیں جی مزید اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے یہ اس کی اینڈ بریک ہے یہ اتنا سا یہ اس کا ملٹی میڈ یہ سٹیرنگ ہے اس میں جو ہے یہ ایل سی ڈی ٹی وی اندر جو لگی ہے پینل لگا وہ چلانے کے ذرا جو ہے طریقہ کار ہیں اور اسی ذرا آواز بالیم یہ وہ اور اس کا پینل ہے تو یہ اتنی ساری اس میں اپشنیں ہوتی ہیں اور یہ یہ فور بائی فور کا بٹن لگا ہے اس پہ بھی میں ایک پروپر ویڈیو بنا چکا ہوں اگر یہ بھی آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب لازمی کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بولیے تاکہ ہر آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ